اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ناظرین انسانی زندگی میں خوشی اور غم دونوں لمحات آتے ہیں کبھی انسان خوش ہوتا ہے تو مسکرانے لگتا ہے کبھی گمگین ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے ہسنے اور رونے کی یہ کیفیت اللہ رب العالمین کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہے اللہ تعالی نے سور نجب کے اندر فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ عَضْحَكَ وَأَبْكَ ہنسانے والا بھی اللہ ہے رولانے والا بھی اللہ ہے اللہ معی بن قیم رحمت اللہ علیہ نے رونے کی دس قسمیں بیان کی ہیں ہم سمجھتے کہ رونہ صرف ایک طریقے کا ہوتا ہے لیکن اللہ معی بن قیم کہتے ہیں دس طریقے کا رونہ ہوتا ہے نمبر ایک رحمت کا رونہ کسی چیز پر ہمیں رحم آگیا ترس آگیا ہماری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے اس کو کہتے ہیں رحمت کا رونہ اس کے بعد اللہ معی بن قیم کہتے ہیں کہ دوسرا رونہ ہوتا ہے خوف کا رونہ انسان کسی چیز سے ڈر جاتا ہے ڈرنے کی وجہ سے رونے لگتا ہے تیسرا رونہ ہوتا ہے محبت کا رونہ بچہ باہر جا رہا ہے ماں رو رہی ہے شوہر باہر جا رہا ہے بیوی رو رہی ہے یہ محبت کا رونہ ہے چوتھا رونہ ہوتا ہے خوشی کا رونہ کوئی خوش خبری ملی اسٹوڈنٹ امتحان میں کامیاب ہو گیا یا کسی مصیبت سے نجات مل گئی رہائی مل گئی انسان خوشی کے آنسوں رونے لگتا ہے تو خوشی کا رونہ یہ چوتھا رونہ ہے پانچوہ رونہ اللہ میں بن قیم کہتے ہیں یہ تکلیف کا رونہ ہوتا ہے بدن میں کہیں زخم لگ گیا اب انسان برداشت نہیں کر پایا رونے لگا تکلیف کا رونہ چھٹا رونہ ہوتا ہے غم کا رونہ کسی کے مرنے پہ کسی کے جانے پہ انسان رو رہا ہے غم کا رونہ ہے ساتوہ رونہ اللہ میں بن قیم کہتے ہیں کمزوری کا رونہ کمزوری کا رونہ ستر سال کا ساٹھ سال کا بھولا انسان ہے کمزوری کی وجہ سے اوٹ نہیں پا رہا ہے بیٹ نہیں پا رہا ہے لیٹ نہیں پا رہا ہے تو کمزوری کا رونہ آٹھوہ رونہ اللہ میں بن قیم کہتے ہیں نفاق کا رونہ نفاق کا رونہ یعنی جھوٹا رونہ آنسو گھڑیالی آنسو بہانا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنوے میں ڈالا تو گھر آئے تو قرآن کا تفجہ ان کے آنسو گھڑیالی آنسو تھے نا ٹک کر رہتے وہ تو یہ رونے کی آٹھویں قسم ہے کہ آدمی جھوٹا نا ٹک کر رونے کا نمبر نو موافقت میں رونے موافقت میں رونے کا مطلب کوئی رو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہم بھی رونے لگے اور دسما رونہ یہ ہے قرائے کا رونہ عرب کے اندر جب کوئی مرتا تھا تو قرائے پہ عورتیں بلائی جاتی تھی وہ رویا کرتی تھی تو یہ رونے کی دس قسم اللہ میں امن قیم نے بیان کی تو محترم ناظرین سب سے بہترین رونہ جو اللہ کی نظر میں جو محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہے اللہ کے خوف سے رونہ اللہ تعالیٰ نے سور مریم کے اندر فرمایا میرے نیک بندوں کے سامنے جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور رونے لگتے ہیں اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے این بکت من خشیت اللہ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے و این باتت تحرس فی سبیل اللہ اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکی داری کرے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سات ایسے خوشنصیب ہوں گے جن کو رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا ان سات خوشنصیب بندوں میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا وہ انسان جو تنہائی میں اکیلے میں اپنے مالک کو یاد کرے اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کی صحیح روایت ہے کہ جہنم کے اندر وہ آدمی نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمزی کی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں اور دو نشان بہت پسند ہیں ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسووں کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ اور دو نشان جو اللہ کو بہت پسند ہیں ام الاسران جہاں تک دو نشانوں کی بات ہے ایک وہ نشان ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں نشان کہی بدن پر پڑ جاتا ہے اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کے کسی فریضے کی آدائیگی میں پڑ جاتا ہے ناظرین اکرام اللہ کے خوف سے رونے کا یہ مقام اور مرطبہ ہے لیکن آئیے ہم دیکھیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ایسے موقع آئے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ آپ بھی کبھی رویا کرتے تھے آج ہم انہی چند ایسے لمحات اللہ کے رسول کے آنسووں کے اوپر مشتمل چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ اقرع علی القرآن تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اقرع علیق وعلیق انزل اے اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کے سناؤ جبکہ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے آپ تو خود صاحب قرآن ہیں قرآن آپ کے اوپر اترایا اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کے سناؤ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ آج میں دوسرے کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فقرآن علیہ سورة النساء میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورة نساء کی تلاوت کر کے سنانے لگا جب میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکعلا ہاولائی شہید اے میرے رسول اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو بھی آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو رک جاؤ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا أَيْنَاهُ تَزْرِفَانُ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بے رہتے اللہ کے نبی رو رہتے اللہ کے رسول قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کا حساس کر کے رو رہے تھے میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی کے آنسویں ایک اور واقعہ اٹھائیے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تلاوت کرتے کرتے اللہ کے پیارے نبی سورہ ابراہیم کی سائیت پر پہنچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اپنے مالک سے دعا کر رہے ہیں رب انہن ازللن کثیرم من الناس آئے اللہ ان بتوں نے ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے اس پرستی کے چکر میں بہت سارے انسان گمراہ ہو گئے فمن تبینی فانہو منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم آئے اللہ جو میری اتباع کر رہا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے وہ تو میرا امتی ہے وہ تو میرا ماننے والا ہے ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے جو بدپرستی کو نہیں چھوڑ رہا ہے فانک غفور الرحیم تو اے اللہ تو تو غفور الرحیم تو محاف کر دینے والا ہے رحم کر دینے والا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی یہ آیت پڑھی اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی اللہ کے پیارے نبی نو اس کی تلاوت کی اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں تیرے کنٹرول میں ہیں تیرے اختیار میں تو عذاب دے سکتا ہے اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو بخش دے گا تو رحم کر دے گا تو تو غالب ہے تو حکمت والا ہے تیری حکومت میں تیرے غلبے میں تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ کے پیارے نبی نے ان دونوں نبیوں کی دعاوں کی تلاوت کی اور اس کے بعد رونے لگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے امتی امتی آئے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے جبریل تیرے رب کو تو معلوم ہے لیکن جا تو میرے نبی سے پوچھ کہ اے اللہ کے پیارے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی کیا باتیں آپ کی آنکھوں سے آنسوں کیوں بہرے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی میری امت کا کیا ہوگا اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے لیے آنسوں با رہے ہیں ناظرین ذرا غور کریں اللہ کے پیارے رسول کو اپنی امت سے کیسی محبت تھی شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جانے میں سوتا تھا سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نسونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آنسوں با رہے ہیں اللہ کے پیارے رسول جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جبریل جاؤ میرے رسول کو یہ بشارت سنا دو اِنَّا سَنُرُضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ اے ہمارے رسول ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے آپ کو ناراض نہیں کریں گے آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں ایک اور واقعہ دیکھئے میرے پیارے بھائیو بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجنائس کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی آپ کے پاس پیغام بھیجواتی ہے کہ اے اللہ کے نبی میرا بیٹا بیمار ہے آخری وقت ہے انتقال ہونے والا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے آئیے اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کو پیغام بھیجواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ مَا آتَا وَكُلُّ شَيْئِنِ اِنْدَهُ بِعَجَلِ مُسَمَّا اے میری بیٹی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے وہ دے بھی سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور ہر چیز کا اس کے یہاں وقت مقرر ہے اے میری بیٹی تو سبر سے کام لے اگر تیرا بیٹا جابرہ ہے دنیا سے تو دو سواب کی امید رکھنا بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجوایا اللہ کا واسطہ دیا کہ اے میری ابباجان آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے اللہ کے پیارے نبی صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں بیٹی کے لڑکے کا یعنی آپ کے نوازے کا انتقال کا ٹائم ہے آخری ٹائم ہے بیٹا آخری سانسے لے رہا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں بچے کو لایا جاتا ہے اللہ کے نبی بچے کو گود میں لیتے ہیں بچہ آخری سانسے لے رہا ہے بچے کی سانسے اکھڑ رہی ہیں اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں اپنے نوازے کو اس قیفیت میں دیکھ کر اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں مہازا آئے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو بہ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے سعید ابن عبادہ حاضی رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اولاد کی محبت تو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے یہ انسان کے دل میں تو رحمت کی نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے حاضی رحمت یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں برخ دیئے اے میرے ساتھی اے ساتھی ابن عبادہ انما یرحم اللہ من عبادہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں میں انہی بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے جن کے دلوں کے اندر رحم ہو محترم ناظرین آپ اندازہ لگائیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی موت کے ان لمحات میں آسو بھا رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں بخاری شریف کتاب الجنائز کی ایک اور حدیث دیکھئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت ہے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت ہے آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ابراہیم کو دیکھنے کے لئے گئے وَإِبْرَاہِمُوا يَجُودُ بِنَفْسِهِ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی آخری سانسے چل رہی ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کے رونے لگتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف صحابی رسول ہے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی وعنت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ بھی آپ بھی رو رہے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ کی آنکھوں میں بھی آن سوئے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں انہا رحمتن اے عبد الرحمان ابن عوف یہ تو رحمت کی نشانی ہے یہ تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اس لئے میں رو رہا ہوں پھر آپ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن ہم زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے اور اے ابراہیم تیرے جانے کا تیرے جدہ ہونے کا ہمیں دکھ ہے اللہ کے پیارے نبی نے غم کے اظہار کا بھی ایک طریقہ بتایا انسان رو سکتا ہے انسان کے دل میں صدمہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن انسان غم کے لمحات نبی اپنی زبان کی حفاظت کرے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس سے اللہ ناراض ہو جائے محترم ناظرین اکرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہے ایک اور واقعہ دیکھئے مسلم شریف کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور آپ کے ساتھ جتنے صحاباتے وہ بھی رونے لگتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے استعزنت ربی میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی کہ اے میرے رسول آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے پھر میں نے اجازت طلب کی اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں اللہ نے مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دی اللہ نے میری ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی مجھے اجازت دے دی محترم ناظرین اس موقع پر بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لے ایک اور واقعہ دیکھئے صحیح ابن حبان کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حدیث کی راوییں کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اٹھتے ہیں بستر سے اور کہتے ہیں یا عائشہ زرینی اے عائشہ مجھے چھوڑ دو مجھے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے حضرت عائشہ بڑی سمجھدار تھی کہتی ہیں انی اوہب و قربک اے اللہ کے نبی میں تو یہ چاہتے ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں لیکن میں یہ بھی چاہتے ہوں کہ جس میں آپ خوش ہے اس میں میں خوش ہوں آپ کی خوشی میری خوشی ہے اگر آپ اس وقت عبادت کے لئے اٹھنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تحارت حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی تحجد کی نماز پڑھنے لگتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اتنا روتے اتنا روتے ہیں حتی بللسرہ یہاں تک کہ زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی روتے رہتے ہیں روتے روتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور فجر کی ازان دینے کے لئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آ جاتے ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھتے تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تب کی وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرَا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئیں آپ تو بخشے بخشائیں ہیں آپ تو معصوماً ان خطاں ہیں آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ناظرین اکرام آپ غور کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تنہائیوں میں اپنے مالک کے حضور رو رہے ہیں ابن ماجہ کی ایک اور حدیث آپ دیکھئے برا ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راویے وہ کہتے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک جنازے میں گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی رونے لگے اتنا روئے حتی بلہ لحیتہو آپ کی داڑی آسوں سے تر ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمس لہذا فاعدو یا اخوانی اے میرے صحابہ اس قبر کے اندر تم سب کو آنا ہے اس قبر کے اندر اس قبر کی منزل کو سب کو پار کرنا ہے اے میرے صحابہ تیاری اگر کرنا ہے تو اس دن کی کرو اس قبر کی کرو لمس لہذا فاعدو یا اخوانی اس قبر کی تم سب تیاری کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں قبر کے اس منظر کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں ناظرین آج ہم اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں اپنی آنکھوں سے مردوں کو دفناتے ہیں اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مردوں کے دفن کا منظر اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں تاری ہوتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کا اور قبرستان کا وہ منظر دیکھا آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکے رونے لگے تو محترم ناظرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند منتخف واقعات ہیں آپ کے آنسووں کے تعلق سے آپ کے رونے کے تعلق سے ایک اور واقعہ دیکھئے مسلم شریف کی روایت ہے غزوِ بدر کا موقع ہے اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہے اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور کفار کی تعداد ایک ہزار ہے ایک ہزار اور تین سو تیرہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے محترم ناظرین لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے لڑائی کے میدان میں آئے ہیں اور بدر کے کنارے اللہ کے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اللہم آتی ما وعدتنی اللہم انجز لی ما وعدتنی اے اللہ تُو نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ تُو پورا فرما اے اللہ تُو نے اپنے رسول سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو تُو پورا فرما اللہم انتولک حاضح لیسابت من اہل الاسلام لا تُعبد فی الارضی اے اللہ اگر یہ مٹھی بر مسلمان اگر آج ہلاک ہو گئے اے اللہ اسلام کے نام لیوا تیرے کلم توحید کا اقرار کرنے والے اگر یہ ہلاک ہو گئے لا تُعبد فی الارضی تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا تیرا نام لینے والا تیری توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہ ہوگا اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں رو رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں یہاں تک کہتہ سقط رداؤہو ان من کی بیہی آپ کی چادر آپ کے کندوں سے گر جاتی ہے آپ کی چادر آپ کے کندوں سے گر جاتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آتے اور آپ کو پیٹ کے پیچھے سے چمڑ جاتے ہیں اور کہتے کفا کا مناشدتو کا رب کا آئے میرے نبی اللہ تعالیٰ سے آپ نے جتنی دعا کرنی تھی کر لی آپ کا رب آپ کو ماجوس نہیں لوٹا آئے گا نا امید نہیں لوٹا آئے گا آپ نے اپنے رب سے دعا کر لیے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور اللہ کے پیارے نبی کی دعا قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اور آسمان سے فرشتوں کو بھیجا اور غزوہ بدر میں تین سو تیرہ ایک ہزار پر غالب آگئے ناظرین کرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس موقع پر بھی گرے تھے غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات ہیں مہترم ناظرین جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہونی چاہیے ہمارے دل میں بھی خوف الہی پیدا ہونا چاہیے ہمارے دل بھی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت لرس جانے چاہیے ہماری آنکھیں بھی بہ پڑھنی چاہیے وہ قرآن جو پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے لو انزلنا ہازل قرآن علا جبل لرائیتہو خاشعن متصدعن من خشیت اللہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا لرائیتہو خاشعن متصدعن من خشیت اللہ تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا محترم ناظرین آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن ہماری آنکھوں سے آنسوں نہیں مرے ہماری آنکھوں کے چشمیں خشک ہو گئے ہیں قبرستان سے گزرتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے آنسوں نہیں بہتے ہمارے دل پتھر ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے کان ایزا وقف علا قبرین جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے زارو قطار رونے لگتے تھے عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے تھے سوال کرنے والے سوال کرتے تھے تذکر الجنت والنار وما تب کی اے عثمان غنی جنت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے لیکن قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے کیا بات ہے عثمان غنی کہتے ہیں ہو لوگو میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے قبر تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے اس منزل کو جس نے پار کر لیا فَإِنَّ جَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اس منزل سے جو بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں اور اس منزل کو جو نہیں پار کر پایا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہیں ناظرین اکرام آج ہمیں اور آپ کو اللہ کے پیارے رسول اور صحابہ اکرام کی صیرت کی روشنی میں اپنے دلوں میں جھاکنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میں آج ہماری آنکھوں سے آسو بہتے ہیں آج تو ہماری مجلسیں قہقہ زار ہوتی ہیں گلزار ہوتی ہیں ہمیں ہماری زندگی میں ہمارے شب و روز میں ایسے اوقات کمی آتے ہیں جب اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آسو بہے اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح ہو گئے ہیں پتھر کی طرح ہو گئے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جس کے اندر سے پانی رسنے لگتا ہے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتے ہیں مگر تمہارے دلوں کے اوپر تو کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اس کا مطلب کہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں ناظرین کرام ہمارے دل ہم سب کو جائزہ لینا چاہئے کہ کہیں واقعی ہمارے دل پتھر تو نہیں ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جائیں تو رونے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کریں تو رونے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کی نماز میں اپنے رب کی بارگاہ میں روئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے روئے اور ہماری آنکھیں ہماری آنکھیں خوشک رہیں ہماری آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آسو نہ بہے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اپنے دلوں کے اندر رقت پیدا کرنے کی ضرورت اور یہ رقت کیسے پیدا ہوگی یہ قرآن کی تلاوث سے پیدا ہوگی یہ اللہ کے نبی کی شیرت پڑھنے سے پیدا ہوگی یہ صلب صالحین کی شیرت پڑھنے سے پیدا ہوگی آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول کی صیرت جو واقعات بیان کیے گئے ان واقعات سے عبرت و نصیت ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ